بسم اللہ الرحمن الرحیم دولت ملکی سیاست میں نمائع مقام رکھتا ہے اعلیٰ سرکاری ہوتے سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور سپوٹ نے ہندان کے عوامی حدمت کے سلسلے اور سیاسی مشن کو جاری رکھنے کا آزم کیا ہے بلا شعبہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈی آئی جی پنجاب پولیس اور امیدوار ہلکا پی پی 32 میاں محمد احتر حیاء صاحب السلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کی میرے بارے یا ان کی پارٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی حاصل پلاننگ کوئی سٹریٹیجی تیار کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کو آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور دور دراز علاقے میں بھی آکے آپ نے اپنی یہاں پر درزو دیت کی اور ایک وقت انفرمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ہرانے کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود ہی ہارا ہوا شخص ہے وہ جو ایک وقتی طور کے پیدا بار ہے میاں افضل نہیں اس کو ساتھ لکھا اس کی تو وہ ختم تھا ہو گیا جب اس کی بیٹی کو انہوں نے اپنے ساتھ ایم پی اے کا کینی ڈیڈ بنایا اور اس کو اپنی گودی میں بٹھا کے ایم پی اے بنایا لیکن وہ اس چیز کے قابل نہیں تھا جو میاں صاحب کی ایک سیاسی غلطی تھی ورنہ اس وقت اس کی ختم ہو چکا تھا اس کے بعد پھر وہ صبح میں میاں صاحب خود الیکشن نہیں لڑے اس لیے اس کو چانس ملتا رہا یہ آگے راتا رہا تو یہ تو شکست اس کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کا تو قرب ترین آدمی ہے نواز شریف کیا یہ تو اس سے بھی آگے گلی نالیوں کے پیسے کھاتے ہیں اب دی جو یہ چل پھر رہے ہیں اس لیے ہے کہ اس کو نیا حرکہ ملے اس عوام کو ابھی اس کا پتہ نہیں گئے انقریب ان کو بھی پتہ چل جائے گا دیورنگ کمپینڈ ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تو آپ کیا سب بیتے ہیں یہ کہ ان کی خوش قسمت یہ ہے کہ جیسے کال شاہد حکان اپاسی کی گاڑی کا بھی گھراؤ کی آگیا باقی لیگی ارکان کی بھی گاڑیوں کا بھی گھراؤ کیا جائے تو آپ کے سب بیتے ہیں جو خوش قسمت یہ ہے کہ نیا حرکہ مل گیا ہے ادھر ہوتا تو پتہ نہیں اس کے گاڑی کے ہیشے بھی ٹورٹے ہوئے لوگ اتنے تنگ ہیں ان کا پیشہ ہے کہ پرچے کراتے ہیں پھر دوسرے فریق کے ساتھ مل کے راضی نامے کرتے ہیں ان کا باشرہ یہ ہے ان کا کلچر یہ ہے ان کا ذہن ہی یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا ساتھ لے کے چلتے ہی نہیں ہے کسی کو جہاں بھی جس کے ساتھ یہ زیادہ کریمہ سمجھے کہ بدن ٹو تھری منس آپ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اسے سر یہ جو ابھی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بنی آئی ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بورٹ بینک میں مصبت تبدیلی آئی گی یا منفی تبدیلی آئی گی نہیں بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا صرف سمیت اور صرف گجرات والوں کو ایک ہی پرابلم ہوئی ہے جو ہماری ایک پرونشل سیٹ کام ہو گئی ہے اس کا افسوس بھی ہے کہ بلکہ سیٹیں بڑھنی چاہیے تھی مندرم ساری کے لیکن زیرا گجرات میں کمی آئی ہے اس کے وجہ سے یہ حلقوں کی بھی زیادہ تبدیلی آئی ہے لیکن ما شاءاللہ عوام آپ جن کے نئے ووٹ بنے وہ باشاہود ہیں اور وہ پڑے لکھا طبقہ آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ سارے ہمارا ساتھ دیں گی تو کیا سمجھتا ہے کہ الیکٹی باز کی سیاست میں پڑھ کے پی ٹی نے اپنی نظریاتی ورکت کو کہیں پیچھے تو نہیں تبدیل لیا میں یہ نہیں سمجھتا گی کہ بڑا انگان خان میں میں تو خود ایک بڑا آدنا سا اس کا سپائی ہوں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں اور یہ انہوں نے جو ٹگٹ دیئے ہیں ایسے نہیں دیئے انہوں نے مقادر سروے کرائے ہیں علاقے میں وہ سروے رپورٹ کے مطابق انہوں نے ٹگٹ دیئے ہیں اور کچھ وہ ٹگٹ ان کو جو دینے پڑے ہیں جو نئے بندے انٹر گئے ساتھ پارٹی کے وہ بڑے کت کاتھ والے لوگ تھے اور وہ وننگ کینی ڈیٹس ہیں ادھر تھوڑا ورکرز کو مایوسی ہوئی ہے لیکن ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کرے پی ٹی آئی کو حکومت ملے تو وہ کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے کسی کو امران خان اکیلا نہیں چھوڑے گا امران خان ہر کارکون ہر پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہے انشاءاللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو پی ٹی آئی کا سونامی آ رہے ہیں وہ کرپشن کو اور کرپ لیڈروں کو وائپ آؤٹ کر سکے گا انشاءاللہ جو اسی ارادے سے آ رہے ہیں اسی عظم کے ساتھ آ رہے ہیں اور عوام کو شعور آ چکا ہے عوام نے میڈیا نے ماشاءاللہ بڑا اپنا رول اداس کیا ہے گرفت لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اور اس میں تو مریبیا کو اور ججز کو اتنا کریڈٹ جاتا ہے کہ میں اس کی مثال ابھی تک کہیں نہیں جو گرفت لوگوں کو سامنے ایک مافیا تھا لی اس مافیا کو نکالنا جو ہے یہ آسان کام نہیں تھا اچھا جن کارکنان نے ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں اپنی ہی پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کیا سمجھدوں سے آپ کو پی ٹی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے میں تبھی پہلے تو گزارت یہی کروں گا جو میربان ایسا کر رہے ہیں وہ میربان ہی کریں تو انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیں یہ آخری نہیں ہے مرحلہ اس کے بعد کئی اور منزلیں ہیں پارٹی اللہ پاک کرے تو اس کو ایک ستظار ملے تو وہ پارٹی میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے ورسکرز کو نہیں بھولے گی عمران خان وہ شخص ہے جو جس کے پرانے ابھی جو سکول کے ٹائم کے لوگ ہیں جو کرکٹ کے ساتھ تھے ہیں ان کو ساتھ لے کے چالے ہیں تو یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ابھی تک مارے کھاتے رہے ہیں ان کو بھول جائیں تو یہ تھوڑے صبر کی وقت ہے جو مایوس ہوئے ہیں جس کسی وجہ سے ان کو ٹیگٹ نہیں ملا تو میں تو یہی ریکویسٹ رہو دوں گا براہ میربانی آپ صبر سے کام لیں اور دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کپٹان کیا کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اپنے کے پی کے میں سے بھی بیس ایم پی ایز نکال دیئے اس کے علاوہ میں کل پڑ رہا تھا کہ تیرہ جو سیٹیں ہیں چین ریشنل اسمبلی کی اور ساتھ سبائی اسمبلی کی وہ دعو بے لگی ہیں تو میرے حال سے پی ٹی کو اس بارے میں سیریس ہو کے سوچنا چاہیے نہیں بہت تو جی اس نے جو فیصلے کی ہیں وہ خیلے تو بھی نہ کی ہے پوری کمیٹی بنی ہوئی ہے ذہین لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا جو بھی کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہارے پرانے لیڈر سہبان ہیں وہ جو پرانے ورکر ہیں جن کو کہ عمران خان کا پتہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے ان کو اس وقت پارٹی کو چھوڑ کے یا پارٹی کا مقابلہ نہیں کرنا عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ کے پی کے میں تین سو پچاس ڈیم بنے گے ایک ہزار سٹیڈیم بنے گا سی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی لیکن ابھی تک ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی بنتی نظر نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں سیاسی داموں سے کانسل آیا گیا عملک نام آکھ کی وجہ ہے نہیں جی اس میں میں جی جو اتنی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈیم بغیرہ کا اس میں سینٹر گورنمنٹ کی امداد اور اس کے فانس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جو کہ سینٹر گورنمنٹ نے خاص طور پر پختونخواں میں فانس کو بہت ہی مدود کر دیا جو تھے وہ بھی روک لئے اس کی وجہ سے کوئی جو دیولیمنٹ پوری نہیں ہو سکی لیکن انشاءاللہ اگر اس کو موقع مل گیا تو وہ صرف پختونخواں کیا وہ تو پنجاب اور دور دراز علاقوں کا شروع دور دراز سے کرے جس نے یونیورسٹی جو بنائی ہے اپنے میاں والی میں جا کے بنائی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ وہ اگر ایسی مہتر پروژیکٹس لائے گا تو پہلے دور دراز علاقے میں جائے گا بجائے کہ لاہور کے ارد گردی گھومتا پھرتا ہے گزشتہ الیکشن میں اس حلقہ سے کارکنان کی طرف سے کینڈیڈیٹ کو کوئی اچھا رسپونس نہیں ملا آپ اس دفعہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیت آپ ہی ہوگی لوگ رسپونس دے رہے ہیں جو بہت سے اللہ بڑا لوگوں کا ہے جی رسپونس بھی اور پچھلی دفعہ جب جاتے تھے ووٹ مانگ رہے ہیں تو جی کاس طور پر دیاتوں میں لوگوں کا ذہن نہیں اتنا تھا لیکن اب اس دفعہ جا رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں پارٹی کونسی ہے تو پی ٹی آئی کے نام پر ان کے چہرے پر رونک آتی ہے اچھا اس دفعہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سنامی جو ہے وہ ساحلوں سے ٹکرائے گا یا کہیں پھر لہروں کی نظر ہوگی پیچھے چلا جائے گا نہیں انشاءاللہ ساحلوں سے اپنی منزل پائے گا اور یہ انشاءاللہ جو ٹارگٹ ہے ممران خان کے زیر نگانی اللہ کی مہربانی ہوگی اور یہ کامیابی ہوگی غلامی جہالت اور روایتی سیاست کے حصار کو توڑ کر تبدیلی کی طرف بڑھنا ہوگا کیونکہ معاشرے کے ذمہ دار شہری ان کی سوچ اور ان کا ووٹ ہی ملکی ترقی و حشالی کے زامن ہیں ووٹ دینے سے پہلے ذرا نہیں پورا سوچئے اجازت دیجئے اللہ حافظ